جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو بات تو آج کرنی ہے حسن نواز کی اور حسین نواز کی ان کی واپسی کی ان کی سات سال کی مفروری کی اشتہاری پن کی کیوں نہیں آئے پاکستان جب باپ اور بہن اور چچا تینوں جیل میں تھے تب بھی وہ لندن میں کیوں بیٹھے رہے اور ان کا کوئی کردار ہے ہاؤس آف شریف کی مبینہ کرپشن میں لٹ مار میں ہڈپشن میں یا وہ معصوم ہیں اور بے گناہ ہیں اصل وجہ کیا ہے کہانی کے یہ جو پردے کے پیچھے کہانی ہے یہ کیا ہے اسی پہ آج بات کرنی ہے لیکن اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی خبریں صدر زرداری چودمیں صدر بن چکے بس چند رسمی کاروائیاں باقی ہیں صدر عارف علوی ایوان صدر سے رخصت ہو چکے گارڈ آف آنر انہیں مل چکا وہ رخصت ہو چکے عارف علوی صاحب جو 9 ستمبر 2018 کو صدر بنے تھے وہ 8 مارچ آج تک مطلب آج 2024 وہ گھر گئے ایوان صدر انہوں نے چھوڑا تقریباً ساڑھے پانچ سال وہ صدر رہے حالانکہ ان کی مدد پانچ سال تھی لیکن چونکہ آئین ٹوٹ چکا تھا اور کے پی پنجاب اور مرکز میں الیکشن بروقت نہیں ہوئے تھے غیر آئینی نگران حکومتیں قائم تھیں لہٰذا جب تک نیا صدر منتخب نہیں ہوتا تب تک پرانا صدر کانٹینیو رکھ سکتا ہے اور 6 مہینے صدر عارف علوی کو تقریباً 6 مہینے زیادہ مل گئے آرف علوی صاحب کے لیے صدارت کے بعد مشکلات بڑھ سکتی ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں ایک ایک وجہ تو عمران خان صاحب ان سے نراز ہیں طریقہ انصاف میں ان کے لیے صاف کارنر ہے لیکن عمران خان صاحب بہت سارے معاملات میں ان سے نراز ہیں دوسری وجہ ایسا لگ رہا ہے کہ تین کیس ان کے خلاف کھولے گا سکتے ہیں ایک تو شخانہ کا کیس کہ وہ پانچ ساڑھے پانچ سال جو صدر رہے انہوں نے کتنے توفے لیے اور کتنے توفے ڈیکلیئر کیے اور کتنے توفے وہ بینہ قیمت کے لے گئے دوسرا اساس زرائے آمدن سے زیادہ اس پر کچھ میک میں تحقیقات کر چکی ہیں ان کی اور ان کی فیملی کی تو یہ کیس بھی چل سکتا ہے کہ ان کے اساس زرائے آمدن سے زیادہ ہیں تیسرا آئینی خلاف برزی کا کیس جب قاسم سوری نے اسمبلی توڑی تھی اور عمران خان صاحب کی ایڈوائز پر تو صدر عارف علوی نے اس کی توسیق کر دی تھی یعنی اسمبلیاں توڑنے کا کے نوٹفکیشن پر دسکت کر دیئے تھے بعد میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینٹ جسٹس بندیال جس کی سربراہی کر رہے تھے انہوں نے اس کو غیر آئینی قرار دیا تھا تو اس حوالے سے حکومت اور خاص طور پر مسلم لیگ کا ایک دھڑا بڑا شدید خواہش رکھتا ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور صدر عارف علوی نے خود بھی ایک فکرے میں سب کچھ سمو دیا تھا یعنی سب کچھ بیان کر دیا تھا انہوں نے ایک انٹریوی میں کہا تھا کہ اگر میں صدر نہ ہوتا اور مجھے صدر ہونے کا آئینی استثناء نہ ہوتا آپ کو پتا ہے صدر صدر پاکستان اگر کوئی آئینی خلاف ورزی کرے کوئی جرم کرے تو اس کو سزا نہیں ملتی جب تک وہ صدر ہے یہ اس کو آئین تحفظ دیتا ہے تو صدر عارف علوی نے ایک انٹریوی میں کہا تھا کہ میں اگر صدر نہ ہوتا تو جیل میں ہوتا تو من کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ان کا دور صدر عارف علوی کا بڑا ہنگامہ خیز رہ دور رہا جیمز بانڈ والا دور رہا وہ کبھی طریقہ انصاف کے ساتھ نظر آئے کبھی مقتدر اداروں کے ساتھ نظر آئے کبھی وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے نظر آئے کبھی عمران خان صاحب کی وفاداری کبھی طریقہ انصاف کے لیے کلمہ خیر کبھی رات کو کچھ اور میٹنگز میں مصروف نظر آئے تو اور اس کے علاوہ عمران خان کے سارا لانگ مارچ عمران خان کے جلسے حکومت کی طریقہ ادم اعتماد شباز حکومت نگران حکومتیں جن باجوا اور عمران خان کی ایوان صدر میں ملاقاتیں اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوا صدر عرف علوی کے دور صدارت میں اور صدر عرف علوی کوشش بھی کرتے رہے عمران خان اور سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات بہتر کرانے کی اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور عمران خان کے درمیان تعلقات بہتر کرانے کی انہوں نے کوشش کی نو مئی کے بعد وہ خود بھی بے بس ہوئے اور وہ بہت زیادہ مدد نہ کر سکے اور بہت سارے معاملات پہ عمران خان صاحب کون سے گلے ہیں تو صدر عرف الوی جا چکے ہیں زرداری صاحب آ چکے ہیں اور زرداری صاحب آپ کو پتا ہے مفامت کے گروہ ہیں زرداری صاحب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی فرمولہ ریس سیاسی فرمولہ ریس کے چیمپئن ہیں اور زرداری صاحب دوسری مرتبہ صدر بننے جا رہے ہیں اور زرداری صاحب حکومت شہباز حکومت رہے نہ رہے زرداری صاحب صدر رہیں گے کیونکہ پانچ سال وہ تو نکالیں گے ان کو تو ایک ہی صورت میں اٹھایا جا سکتا ہے کہ ان کے خلاف مواخضہ کیا جائے امپیچمنٹ کی جائے وہ ظاہر ہے پپلز پارٹی کو اگر نکال دیا جائے اسمبلیوں سے قومی اسمبلی سے تو وہ ہو نہیں سکتا لہٰذا زرداری صاحب کے پانچ سال پکے اور اب پپلز پارٹی کا گڑ بنے گا ایوان صدر اچھا اور زرداری صاحب اور شہباز حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے ہوگا پپلز پارٹی اور نون کے لیے پانچ چھے جو اتحادی حکومتی اتحاد ہے اس کے لیے معاشی بوران اور جب معاشی بوران کی بات آیا تو آئی ایم ایف کی بات آتی ہے کہ آئی ایم ایف سے حکومت کوشش کر رہی ہے چھے سے آٹھ ہرب ڈالر لینے کی اور آئی ایم ایف نے بھی کچھ شرائط پیش کی ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے ایک علامیہ بھی آیا ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں نئی حکومت بنتی ہے تو ہم آ کر تیسری قسط کے حوالے سے جائزہ مشن ان کا آئے گا حکومت زیادہ قرضہ لینا چاہتی ہے آئی ایم ایف زیادہ ٹیکس اور لگانا چاہتی ہے بہت سارے کام کروانا چاہتی ہے جیسے سی بی آر مطلب ایف بی آر کو نیم خود مختار ایتھارٹی بنایا جائے اور ٹیکس لگائے جائیں ریعتے ختم کی جائیں اور مطلب اور مہنگائی اور بیروزگاری اور غربت جب آئی ایم ایف کی بات ہو تو یہ بتاتا چلوں کہ آئی ایم ایف کو آپ کو پتا ہے عمران خان نے خات لکھا تھا کہ تیس فیصد جو ہمارا منڈیٹ چوری ہوا ہے اس الیکشن میں اس کے آڈٹ کے بینا جو اگلی قسط ہے اس کے آڈٹ کے ساتھ اس کو منسلک کیا جائے یعنی اگلی قسط دینے حکومت کو پاکستان حکومت کو اگلی قسط آئیے دیں لیکن ساتھ ان کو مجبور کریں کہ وہ یہ وہ آڈٹ کروائیں یا آپ آڈٹ کریں اس کے جواب میں آئی ایم ایف کا اعلامیہ آیا ہے کہ ہم کسی ملک کے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے یہ الیکشن اور الیکشن دھندلی اور یہ سارا حکومت پاکستان اور کا اندرونی معاملہ ہے ہم اس میں مداخلت نہیں کرتے میں پہلے بھی بتا چکا تھا کہ آئی ایم ایف سے ہونا ہوانا کچھ نہیں اور آئی ایم ایف چونکہ گوڈ گورننس کا پہ فوکس کرتا ہے مال پیسوں لین دین پر فوکس کرتا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا انتخابات ہو نہ ہوں ملک میں مرشلہ ہو نہ ہو اور انسانیہ کو پامال ہوں نہ ہوں چادر چار دیواری کا تقدس رہے نہ رہے کوئی گرفتار ہو کو رہا ہو آئی ایم ایف کو کوئی تعلق نہیں اگر اس طرح کا ہوتا ہے تو بنگلہ دیش جہاں سینہ واجد نے اپوزیشن کو ختم ہی کر دی ہے وہاں آئی ایم ایف اس کو پیسے نہ دیتا مصر میں جہاں مرشلہ ہے آئی ایم ایف دوسرا بڑا ملک ہے مصر جو آئی ایم ایف سے کرزہ لے رہا ہے تو وہاں کرزہ نہ دیتا پرویز مشرف دور میں کرزہ نہ ملتا لیکن آئی ایم ایف کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہمارے معاملات میں تو اس نے کہا اس نے اب یہی کہا ہے کہ میرے اس اندرونی معاملات سے کوئی تعلق نہیں جو دھاندلی والا ایشو ہے یہ آپ کا اپنا ایشو ہے جب دھاندلی کی بات ہو رہی ہو تو پھر پپلز پارٹی خیر سے پپلز پارٹی کے سعید غنی نے تو وہ کہتے ہیں نا کہ بیچ چرائے ہنڈی پھوڑ دی ہے انہوں نے کہا ہے وسیم بادامی ہمارے دوست ہیں ان کے پروگرام میں انہوں نے کہا ہے کہ ایم کی ایم کی ایک سیٹ بھی نہیں بنتی تھی یعنی کراچی اور ہیدر آباد سے ایم کی ایم کی ایم کی سترہ اٹھارہ سیٹیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایم کی ایم کی ایک سیٹ بھی نہیں بنتی تھی اور سعید غنی نے تنز کیا کہ خدا کا شکر ادا کرے ایم کی ایم پورے پاکستان سے نہیں کھڑی ہوئی تھی ورنہ اب تک دو تحیی اکثریت لے چکی ہوتی ایم کی ایم کے بارے میں کراچی کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی واقعی ایک آگ سیٹ کے علاوہ کوئی سیٹ نہیں تھی یہ بس مجزہ ہوا اور وہ جیت گئے تو دھاندلی اس دوہزار چوبیس کے الیکشن میں یہ حال ہے کہ سعید غنی کہہ رہے ہیں کہ ایم کی ایک سیٹ بھی نہیں تھی اس کے علاوہ کون ہے جو دھاندلی پر نہیں بولا وہ آپ سب کو کئی بار بتا چکا ہوں اور اب تحریک انصاف سپریم کورٹ جا رہی ہے اور جب دھاندلی کی بات تو ہماری عدالتوں کا حال دیکھیں سچ کہا تھا فیصل وارڈا نے کہ فارم فورٹی فائی پر طریقہ انصاف اب چھولے کھائے جو جیت گئے وہ جیت گئے سبر کرے اب چھولے کھائے اس کی آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں اسلامباد میں طریقہ انصاف کے تھے ایک وکیل علی بخاری وہ الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے ان کو وہ جیتے ہوئے تھے بقول ان کے وہ جیت گئے تھے ان روایا گیا تھا اور ان کے بارے میں مصطفی نواز کھوکر نے بھی یہ گوائی دی تھی انہوں نے کہا کہ مصطفی نواز کھوکر نے کہا میں تو ہار گیا ہوں لیکن جو جیتا ہے وہ طریقہ انصاف کا ہے اسے بھی ہرا دیا گیا جو ہارا ہوا ہے مسلم لیگ نون کا اسے جتا دیا گیا تو علی بخاری نے اسلامباد ہائی کوٹ میں درخواست دی تھی 28 فروری کو 28 فروری کو فیصلہ محفوظ ہوا درخواست پر سماعت کے بعد اور آج آٹھ مارچ ہے ابھی تک فیصلہ نہیں سنایا جا چکا ایسے علی بخاری صاحب سے درخواست ہے کہ صبر کریں یہ ہماری عدالت اور جاج صاحب جنوری دوہزار اٹھائیس میں یہ فیصلہ ضرور سنا دیں اب آج ہاں ایک اور ٹاپک ہے جو بڑا مزکہ ہے اڈیالہ میں جو دہشتگردی پکڑی گئی ہے دہشتین دہشتگرد پکڑے گئے ہیں اور اڈیالہ جیل بڑی طبائی سے بچ گئی ہے اس کو ہمارا ملک کے حالات ایسے ہیں اور اس وقت واقعات ایسے ہیں کہ اس کو عجیب و غریب چیزوں سے جوڑا جا رہا ہے ایک کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ واقعی دہشتگرد پکڑے گئے ہیں اور اڈیالہ جیل ایک بڑی دہشتگردی سے بچ گیا اور اس کے لیے سی ٹی ڈی اور پولیس کی جو آپریشن مقابل تعریف ہے ساتھ ساتھ کئی لوگ جوڑ رہے ہیں کہ شاید عمران خان کو اڈیالہ جیل سے شفٹ کرنا چاہ رہے ہوں گے بنی گالا اس لیے پہلے یہ گراؤنڈ ہموار کی گئی شاید عمران خان اور طریق انصاف تو کہہ رہی ہے کہ یہ عمران خان کی جان کو اب خطرہ ہے جو اس طرح کی پہلے ایک گراؤنڈ ہموار کی جا رہی ہے کہ جی دہشتگردی دہشتگرد پکڑے گئے خدا نہ خاصتہ کچھ دوبارہ ہو سکتا ہے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے لہٰذا عمران خان اب ایک طرف طریق انصاف مسلسل کہہ رہی ہے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے دوسری طرف دہشتگرد پکڑے گئے جو اڈیالہ جیل میں منظر دیکھئے گا دوسری دہشتگرد پکڑے گئے جو اڈیالہ جیل کو تباہ کرنا چاہے تیسری طرف بشرا بی بی بنی گالا میں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ان کو نہیں رکھا جا سکتا ہے سیکیورٹی پوائنٹ آب یو سے تو یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو بنی گالا شفٹ کیا جائے پاسیبل ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ ہمارے سیاسی تذیعہ نگار جو پہنچے ہوئے بھزرگ ہیں نہیں بھی ہو سکتا لیکن این ممکن ہے ہو جائے اور اگر یہ ہو رہا ہے اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی بنی گالا میں اڈیالہ جیل غیر محفوظ عمران خان اگر ہو جائیں بنی گالا تو اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ کہیں بیک ڈور مذاکرات نہ چل رہے ہوں کوئی عمران خان یا تحریک انصاف سے بات چیت نہ ہو رہی ہو حالانکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی جو لاسٹ کور کمانڈر کانفرنس ہے اس اس کے علامیے سے پتا چلتا ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی کڑیاں ملائیں تو کچھ بڑا منظر بنتا ہے دیکھئے کیا ہوتا ہے اب بات کرنی ہے جی میں نے جیسے شروع میں کہا حسن نواز اور حسین نواز کی سب سے پہلے نواز شیف صاحب خیر سے لندن ملاقاتیں فرما کر لندن پلین بنا کر اور عمران خان کی حکومت گرا کر اور پی ڈی ایم کی سولہ مہینے کی بترین حکومت چلوا کر واپس آئے رسک فری واپسی ہوئی ان کی گارنٹیوں بھری واپسی ہوئی اور جی طرح ان کی واپسی ہوئی وہ آپ کے سامنے انوکھے ریلیف ملے نواز شیف صاحب نواز شیف صاحب کو بڑے بیسے بڑے انوکھے ریلیف ملتے ہیں وہ مجرم تھے جیل میں تھے آٹھ ہفتے کے لیے گھر بھیجوا دیا جاؤ ریسٹ فرمائیں پھر مجرم تھے جیل میں تھے ان کو لندن بھیجوا دیا گیا چار ہفتوں کے لیے بھائی نے گارنٹی دی شہباز شیف نے لاہورہ کوٹ میں لیکن پچاس روپے کے سٹام پیپر پر بعد میں خاجہ عاصف صاحب نے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے وہ گئے مطلب میڈیکل ریپورٹیں جن لی تھیں اور خیر اس کے بعد انہوں نے وہاں انہوں نے علاج کروا کے واپس آنا تھا ایک دن بھی نہ بقاعدہ علاج ہوا نہ ہسپتال میں داخل ہوئے اور تقریباً چار پانچ سال بعد پونے چار پانچ سال بعد وہ واپس آئے تشریف لے اور لندن میں ہی تھے انہوں نے یہاں درخواست دی ان کو ریلیف مل گیا عدالتوں سے ان کے ورانت گرفتاری اشتہاری پانچ ختم ہو گیا ان کو کہا سرندر کریں عساق ڈار صاحب لندن میں بیٹھ کر سینیٹر بنے آپ لندن میں ہوں ہمارا جو کہ جریب آدمی کوئی ملک سے باہر ہو تو یہاں بینک اکاؤنٹ نہیں کھلتا وہ لندن میں بیٹھ کے ان کے بینک اکاؤنٹ کھلے ایک آگزاد جمع ہو گئے اور وہ سینیٹر بن گئے خیر وہ واپس آئے انہوں نے بھی لندن میں بیٹھے تھے تو ایک درخواست دی اور وہ بھی بن گئے سینیٹر وہاں بن گئے پھر درخواست دی ان کو ریلیف ملا وہ واپس آئے اور ان کو ان کا گھر مل گیا ان کو ان کے پیسے جو فریز ہوئے تھے وہ مل گئے مفتہ کو انہوں نے چھٹی کرا دی سینیٹرشپ کا حلف لیا اور وزیر خزانہ بن گئے اس کے بعد سلمان شباز چھوٹے موٹے حوصف شریف کے باقی رشتہ دار بھی آئے لیکن یہ بڑوں کی بات کرنے اس کے بعد سلمان شباز آئے سلمان شباز نے بھی لندن میں تھے تو اشتیاری تھے وہاں سے انہوں نے درخواست دی عدالت نے کہا آئیں موسٹ ویلکم اور ورنٹ گرفتاری موطل کر دی ہے بینہ پیش ہوئے یہ سارے حالانکہ ہمارے پاکستانی عدالتوں میں بینہ پیش ہوئے اشتیاری کو ریلیف ملنا اور مجرم بھی ہو اللہ معاف کر کبھی ہوئی نہیں تو خیر وہ لندن میں تھے تو وہ انہوں نے بھی سلمان شباز آئے اور ان کے والدے محترم شباز شیف جو وزیراعظم تھے جو ہی وہ سلمان شباز پہنچے انہوں نے پھولوں کے ہارڈ ڈالے اور پھر شباز شیف بھی خیر سے آپ کو بتایا ہے کہ وہ اس دن وزیراعظم بنے تھے جس دن پہلی مرتبہ جس دن ان پر فرد جرم آئید ہونی تھی ان کا بھی عجیب و غریب انداز میں ٹی ٹی سکینڈل منی لانڈرنگ سولہ عرب کا ختمی ہو گیا تو اب حسن نواز اور حسین نواز آ رہے ہیں حسن نواز بزنس زیادہ تر حسین بھی کرتے ہیں لیکن حسن نواز کا سیاست میں اتنا تعلق نہیں ہوتا جتنا حسین نواز کا ہے لیکن حسن نواز کی یہ کہے کہ ون ہائیڈ پارک ایک ان کی ادھر اپارٹمنٹ تھا گھر تھا اور بیلڈنگ تھی جو انہوں نے ملک ریاض صاحب کو بیچی اور ملک ریاض صاحب کو اس طرح بیچی کہ اگر وہ پندرہ ملین پاؤنڈ کی تھی تو تیس ملین پاؤنڈ میں بیچی اور اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر یہ چونکہ اس وقت نواز شی وزیراعظم تھے تو یہ ان کی وجہ سے ڈبل قیمت پر ملک ریاض صاحب کو خریدنی پڑی تو ملک ریاض صاحب نے یہ اب یہ ایک ایک چیز ڈبل قیمت پر خرید دی اس وقت نیشنل کرائم ایجنسی کی وہ وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ کہاں سے پیسہ آیا ہے کہ جو ایک روپے کی چیز دو روپے میں یا پانچ روپے کی چیز دس روپے میں خرید دی جا رہی اس پر تحقیقات ہوئی اور پھر وہ ملک ریاض صاحب کا پیسہ فریز ہوا اور پھر وہ الکادر ٹرس جس پیسے سے یہ کیس نکلا ہے تو حسن نواز بزنس کرتے ہیں اور یہ ون ہائیڈ پارک میں ان کا نام آیا تھا اور اور بھی بہت سارے معاملات میں ہیں لیکن وہ اتنا ایکٹیو نہیں جتنا حسین نواز ہیں اور حسن نواز اور حسین نواز جی آئی میں سب سے زیادہ مرتبہ ان کی پیشیاں ہوئی ہیں حسین نواز کی خاص طور پر پانچ سے چھ مرتبہ پیش ہوئے جی آئی ٹی میں لمبی لمبی جب یہ پنامہ لیکس کے بعد جی آئی ٹی اور جب پنامہ لیکس آئیں تو پتا چلا کہ حسن نواز حسین نواز اور مریم نواز کی آف شور خفیہ کمپنیاں ہیں اس کے بعد آپ کو پتا ہے کیا ہوا نواز شیف صاحب نے قومی صاحب نے تقریر پھینکی کہ جناب سپیکر یہ ہیں وہ ذرائع اور کہا میں کیا میرے بچوں پر بھی اگر کوئی الزام آیا تو میں گھر چلا جاؤں گا خیر وہ تقریر بعد میں جھوٹی ہوئی سپریم کورٹ میں جال سازی کی گئی قطری خاتتہ ہے جھوٹی ٹرسٹیڈ کیلبری فاؤنٹ اور پھر این موقع پر جب گھیرا تنگ ہوا تو حسن نواز اور حسین نواز لندن چلے گئے اور مریم نواز نے کہا کہ وہ تو ہمارے بھائی ہیں برطانیہ کے نیشنل ان کا اس ملک میں ان پر کوئی قانون اس ملک کا ان پر لاغوی نہیں ہوتا اب وہ واپس ہیں انہوں نے لندن میں بیٹھ کے ایک درخواست دی اور ہماری عدالت نے ان کے ورانت سات سال سے وہ اشتیاری تھے ان کے ورانت محتل کر دی تو حسین نواز نے بہت سارے معاملات میں وہ انوال ہیں انوال ہے کیوں جی ای ٹی میں آپ کو یاد ہوگا ہے حسین نواز کی ایک تصویر لی کوئی تھی جس میں وہ بیٹھے ہوئے تو ان سے سوال پوچھے جا رہے تو اس کے بعد کیا مسلم لیگ نون نے اس پہ مہم چلائی جھوٹے ٹی وی انٹرویوز دینے والوں میں ان کے مریم نواز اور حسین نواز شامل تھے انٹرویو جھوٹے ٹی وی انٹرویو دیئے نواز شیف صاحب نے ویسے تین تقریریں بھی جھوٹی کی تھی نواز اور نواز شیف کی جناب سپیکر والی مشہور تقریر نواز شیف بتا چکے ہیں کہ وہ حسین نواز نے لکھ کے دی تھی اور ان کے کہنے پہ دی اور ایک دوسرے سے متزاد جو انٹرویو دیئے اس میں بھی حسین نواز انواز شیف صاحب کی باقی تین تقریروں میں بھی انواز تھے نواز شیف کے بے گناہی کے مین گواہ تھے حسین نواز لیکن چونکہ خود بھی پھنستے تھے اس لیے چلے گئے اور ہل میٹل سے ڈیڈ عرب یہ ایک کمپنی ہے اس سے ڈیڈ عرب اس طرح انہوں نے واپس بھیجے پاکستان مبینہ طور پر ڈیڈ اڈر روپیہ یہ بڑا ایک حسین نواز کی میں بات کر رہا ہوں حسین نواز وہ ہیں جن کو جی آئی ٹی میں سب سے زیادہ پیشنیاں ہوئیں حسین نواز وہ ہیں جنہوں نے نواز شیف صاحب کو جناب سپیکر والے تقریر لکھ کر دی حسین نواز وہ ہیں جنہوں نے پہلی مرکبہ مانا کہ الحمدللہ ایون فیل فلیٹس ہمارے ہیں اور مریم اس کی بینیفیشری ہے بینیفیشری اونر بھی ہے بینیفیشری بھی ہے حسین نواز وہ ہیں جو حساف شریف کے مین گواہ تھے لیکن اگر یہ گواہی دے دیتے اور بے گناہ ہو جاتے ہیں نواز شیف تو کیس ختم ہو جانا تھا لیکن یہ گواہی دیئے بغیر لندن چلے گئے حسین نواز وہ ہیں جنہوں نے بیرون ملک ہل میٹل کمپنی سے اس طرح پیسے بھیجے کہ وہ وہاں سے پیسے بھیجتے تھے ایک شریف ٹرسٹ کے ایک مینیجر کے اکاؤنٹ میں مبینہ طور پر اس طرح آتے تھے وہاں سے جاتے تھے جاتی عمرہ کے ذریفارم کے مینیجر کے اکاؤنٹ میں وہاں سے جاتے تھے ایک جو ان کا سپروائزر ہے اس کے اکاؤنٹ میں اور وہاں سے جاتے تھے پنو خان ڈریور جو جاتی عمرہ کھا تھا اس کے اکاؤنٹ میں اور وہاں سے آگے پولیس اہلکار لیاقت اور کرامت پولیس اہلکاروں کے اکاؤنٹ میں اور وہاں سے آگے ویٹر جاتی عمرہ کے جو تھے لیاقت اور کرامت وہ پیسے نکلوا کر لے جاتے تھے اس طرح پیسے بھیجے گئے موبینہ طور پر ڈیڈ عرب حسین نواز یہ پیسے بھی وہی بھیجنے والے تھے اگر پیسے سیدھے سادھے ہوتے تو ڈھریکٹ اکاؤنٹ میں بھیجتے وہ وایا بھٹنڈا پہلے ایک اکاؤنٹ پھر دوسرا اکاؤنٹ پھر تیسری اکاؤنٹ پھر چوتھے اکاؤنٹ پھر پانچویں اکاؤنٹ پھر آگے سے کیش نکال کر وہ لے جاتے تھے اور ناصر عبداللہ لوتھا ایک بزنس میں نے باہر کا ایک گلف ایک عربی یعنی گلف کے یا عرب مالک میں سے ایک ملک کا وہ بزنس میں نے اس کے نام پر جو مبینہ طور پر نیب نے ریپورٹ دی تھی کہ جال سازی کی وہ بھی اس وہ بھی حسین نواز مریم نواز کو جو مبینہ طور پر جالی شیئر ٹرانسفر کیے تھے وہ بھی حسین نواز نے جر جرشد ملک سے مدینہ میں ستائیس رمضان المبارک کو جو ڈیلنگ کرنے کی کوشش کی اور جار جرشد ملک کو جو انہوں نے حلف نامے میں جار جرشد ملک نے بتایا بھی اپنے اطرافی بیان میں کہ حسین نواز نے مجھے بار سیٹل کرنے کی میری اور میری فیملی کی بار سیٹل کرنے کی آفریں دیں پیسوں کی آفریں دیں عودوں کی آفریں دیں اور کہا کہ صرف آپ نے اتنا کہنا ہے کہ میں نے جو نواز شیف صاحب کو سزائیں دیں وہ دباؤ کے دیں مجھ پہ دباؤ تھا یہ بھی حسین نواز تھے اور لندن میں بیٹھ کر صحافیوں کو یہاں پاکستان کے صحافیوں کو ہدایات دینے والے بھی حسین نواز اور پھر جو جنباجوہ کو ایکسٹینشن دی آٹھ جو مسلم لیگی نواز شیف صاحب کی میٹنگ ہوئی اس نواز شیف صاحب نے حسین نواز کو کہا کہ قرآن شریف لے کے آئیں یعنی وہ قرآن شریف پر حلف لے کر جو ایکسٹینشن دی جنباجوہ کو اس کے بھی گواہ ہیں حسین نواز اور مریم نواز پہ کے بعد سب سے زیادہ ٹویٹر پر ایکٹیو رہے حسین نواز جب نواز شیف صاحب باہر تھے عدالتی مفرور ہیں اور عدالتی اشتہاری ہیں اور والد اور بہن جیل میں تھی یہ ایون فیلڈ میں رہے لندن میں رہے بارہ اکتوبر نائنٹی نائن کو جب مارشل نہ لگا پرویز مشرف کو تو تو نظیر ناجی صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے صافی تھے ہمارے وہ اور حسین نواز نے آخری تقریر لکھی تھی نواز شیف صاحب کی اور ہر فیصلے میں شریک ہوئے نواز شیف صاحب کے حسین نواز اور حسین نواز خیر سے اب حسین اور حسین نواز واپس آ رہے ہیں اور ان کو بھی ریلیف مل جانا ہے ان کی بھی اشتہاری پن ختم ہو جانا ہے ان کے بھی کیس ختم ہو جانے ہیں اور نواز شیف صاحب سارے کیس ختم عساق دار صاحب سب کچھ ختم ہاؤ صاحب شباز شریف اور ان کی فیملی سب کچھ ختم نواز شیف صاحب کے بچے سب کچھ ختم اور سب کوئی دھل دھلا گئے اور وہ پینامہ لیکس وہ سویس لیکس وہ پینڈورا لیکس وہ دبائی لیکس اور وہ پتہ نہیں کیا ملک لیکو لیک یہ بے گناہ خزانہ بھی صاف ان کا دامن بھی صاف مطلب ملک لوٹ کے لے گئی سبائزی لوڈ والی پاکستان زندہ بات